قرآن کریم کی تفسیر جب لکھنے کی باری آئی تو انہوں نے احکام القرآن کے نام سے مستقل قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے تو اس تفسیر کو دنیا میں ایک مقام حاصل ہے اگرچہ اس کی تکمیل نہیں ہے لیکن حضرت امام استحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس میں جو قرآن کریم کے علوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو صحابہ کرام کے فتاوہ اور اہل بیعت کی تعلیمات کی روشنی میں جو اس کو بیان کیا ہے وہ رہتی دنیا تک ایک کارنامہ سمجھا جائے گا اور رب کریم نے انہیں قرآن کریم اور شریعت کے علوم سے ایسے جوڑا تھا کہ دنیا میں جس جگہ یہ بیٹھے ہوتے تو تحاوی تحاوی ہی ہوتا اس کے علاوہ کسی دوسرے عالم پر نظر نہ جاتی ان کے علاقے کے قاضی تھے بہت بڑے عالم ہیں اور قاضی بنتا بھی وہ ہے جو فقہ اور شریعت اور دین اور حدیث اور قرآن میں ماہر ہو تو قاضی صاحب کے سامنے اگر یہ بندہ آ جاتا امام تحاوی تو اپنی سواری سے اتر جاتے سواری پر نہ بیٹھتے ایک بار ایسا ہوا کہ یہ دونوں سواری پر بیٹھنے لگے تو قاضی وقت سواری پر بیٹھنے سے رک گیا جب امام تحاوی بیٹھ کے روانہ ہوئے تو پھر وہ بیٹھے کسی نے کہا کیا وجہ ہے کہ جی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ مجھ سے عمر میں بارہ سال بڑے ہیں یہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہے لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اس شخص کا جو علوم ہے نا وہ ہمارے استاذوں سے بھی آگئے ہیں اتنا ان کا احترام تھا ایک مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے وہاں پر مجلس سے نکاح تھی تو نکاح پڑھایا اور نکاح کے بعد دعا خیرت گئے تو اس وقت وہاں کے اس محدث کے پاس جس کیاں مجلس تھی نکاح کی کوئی بارہ افراد کی طرف سے توفہ آئے کسی جگہ زافران کا توفہ کہیں سے عطر کا توفہ کہیں سے کوئی اور چیز اس طرح تو وہ محدث فرمانے لگے کہ حضرت آپ تشریف فرما ہے ان کے مستحق آپ ہیں آپ کی موجودگی میں میں حدیعہ نہیں لیتا بارہ کے بارہ تعایف امام تعاویر رحمت اللہ علیہ کو حدیعہ کیا انہیں گفٹ کیا کہ جی میں ان کا لینے کا اقدار نہیں ہوں آپ اتنے بڑے آدمی ہیں